یہ ہے لالچوک سنگر کا تاریخی گھنڈگر جسے سمال سٹی پروجیکٹ کے تحت ایک ایسی صورت دی گئی کہ لوگ دیکھتے دنگ رہ جاتے ہیں شام کے اوقات میں یہاں پہ آنا کافی موثر ثابت ہوتا ہے اور کافی سیرتفری بھی ہوتی ہے یہاں کے مقامی لوگ ہی نہیں بلکہ ریاست سے باہر یا گیر ملکی جو بھی لوگ وادی کشمیر کا رکھ کرتے ہیں بغیر لالچوک گھنڈا گھر کا رکھ کیے بغیر واپس نہیں لڑتے تو ایسے میں یہ خوبصورت نظاریں زیادہ شام کو دیکھنے کو ہی ملتے ہیں کیونکہ رنگ برنگی لائٹ سے دکھتی ہے اسے پورا لالچوک کا علاقہ جو ہے کافی پرکشش دکھتا ہے ناظرین کو بتاتے چلے کہ دن بھر بھی یہاں کافی پیڑ رہتی ہے جیسا کہ ہم نے کہا مقامی اور گھر مقامی یہاں پہ آتے ہیں زیادہ تر سیلفی اٹھانے میں مصروف ہوتے ہیں جب سے سمارٹ سٹی پروجیکٹ کے تحت لالچوک کو یہاں پہ ایک نئی رنگت دی گئی تب سے یہاں کا رکھ بہت سارے لوگ دن پر کرتے ہیں اور یہاں پہ بیٹھنے کی بھی آسائش فرام کی گئی ہے اس کے ساتھ ہی مکہ مارکٹ ہے ناظرین مکہ مارکٹ وہ مارکٹ ہے جہاں پہ لوگ جو پڑھ رہے ہوں پہ بیٹھتے تھے انہیں اسی مکہ مارکٹ میں جگہ دی گئی اور یہاں پہ یہ لوگ اب دن بر خوب کمائی کرتے ہیں جیسا ہم نے پہلے کہا صرف یہاں پہ مقامی باشندے نہیں بلکہ گیر ریاستی باشندے بھی اس مارکٹ میں دن بر گھومتے رہتے ہیں اور اپنی من پسند کے ملکوسات یا اور کوئی چیز خریدتے ہیں یہ مارکٹ جو ہے کافی خوبصورت لگتا ہے یہاں پہ دکاندار حضرات نے ہر قسم کے ملکوسات رکھے ہیں اور قیمت بھی یہاں پہ مناسب ہی ملتی ہے لوگ کو یہ لوگ پٹھنوں پہ بیٹھنے کے عادی تھے لیکن اب ان لوگ کا کہنا ہے کہ یہ ایک عزت کی زندگی گزار رہے ہیں ایسے میں یہ لوگ کافی سرکار کے مشکور ہیں کیونکہ سرکار نے انہیں ایک عزت دار زندگی گزارنے کا موقع فراہم کیا وادی کشمیر کی روایت رہی ہے فیرن یا وادی کشمیر کا شال ایسی چیزیں بھی یہاں پہ دستیاب ہے اتنا ہی نہیں بلکہ یہاں پہ کافی مناسب دام بھی ملتے ہیں سردیوں کا موسم شروع ہوا ہے زیادہ تر آج کر یہاں پہ گرم ملپوسات ہی ملتے ہیں گویا کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ سمال سٹی پروچیکٹ کے تحت جو ان پٹری والوں کو دکانے دی گئی کافی مطمئن ہے دوسری جانب ہم دیکھیں کہ یہاں پہ یہ پٹری والے جو ہے انہی سڑکوں پہ بیٹھا کرتے تھے جہاں پہ لوگوں کو چلنے کی گنجائش نہیں ہوا کرتی تھی لیکن آج آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے ساتھ یہ لوگ آرام سے اس خرپات پہ چل رہے ہیں اور انہیں کوئی دکت پیش نہیں آتی ناظرین ہم اس کا دوسرا رکھ بھی آپ کو ابھی دکھانے کی کوشش کریں گے جہاں پہ دوسرے سائیڈ کی پٹری جو ہے وہ گاڑیوں اور سکوٹوں سے کھچا کھچ بری ہوئی ہے اگرچہ ایک جانب لوگ آرام سے چل رہے ہیں لیکن دوسری جانب اسی مکہ مارکٹ کے بلکل نزدیک والی پٹری پہ دن بر سکوٹر لگے ہوتے ہیں اور چلنے پھلنے والوں کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے ناظرین ہم دکھاتے ہیں یہاں کے دکاندار حضرات کا کیا کہنا ہے اور عام لوگ کے تاثرات کیا ہے میرا نام زہور احمد بٹ ہے میں مکہ مارکٹ کا ایز اپریزنٹ ہوں جو ایڈمیسٹریشنر یہاں پر ہے کمیشنر صاحبے اس کا شکر گزار ہوں اور میں اس چیز سے بھی بہت سیٹسفائی ہوں کیا یہ جو سمال سٹی کا پروجیکٹو تھا اس چیز سے لال چوپ میں بہت زیادہ فلو ہو گیا اور یہ جو ٹورسٹ لوگ ہیں اتنے ساری یہ ان کو پہلے ریٹ کچھ اور ریٹ ملتی تھی باہر جیسے ہی شوپ پہ جاتے تھے کچھ اور ریٹ ملتی تھی تو یہاں پر ان کو بہت ہی اچھی ریزنبل ریٹ مل رہی ہے تو اس چیز سے یہاں پر مارکٹ کا فلو اور جو کشمیری لوکل ہے وہ بھی یہاں پر بہت زیادہ فلو آرہا ہے اس وجہ سے کہ یہاں پر ریزنبل ریٹ مل رہی ہے بہت زیادہ بہت زیادہ ہم اللہ کا شکر کر رہے ہیں کہ ہمیں اللہ نے یہ جو عزت عطا کی ہے اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اس کے بعد جو یہاں کی ایڈمیشنر ہے یا گورمٹ ہے انہیں نے ہمارے اوپر بہت زیادہ ہم اس چیز کا شکر گزار کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمارے اوپر بہت زیادہ رحم کیا اور ہمیں عزت جو عزت سے ہمیں روٹی کمانے کا موقع ملا وہ اس چیز کا ہم بہت شکر گزار کرتے ہیں ایکچلی یہاں پر 484 ممبر سے تو 484 گھر ہیں یہاں پر 484 ممبر ہیں یہاں پر جو یہاں پر کام کر رہے ہیں ہر ایک بندہ اپنا آئیٹم بھیجھا اور ہر ایک بندہ یہاں پر بہت سیٹس آئے جس چیز سے یہاں پر مطلب انسان کو بہت زیادہ سیٹس پیشن ملتی ہے کہ بہت زیادہ کام بھی ہوتا ہے یہاں پر مطلب بہت زیادہ رش بھی ہوتا ہے ٹولز کا لوکل کا ٹوانٹی پول اللہ ہم نے ایسا گھر مر سے ایک وعدہ کیا ہے کہ جینڈ کے میں پیلا مارکٹ ہو گا جو 24-7 اوپن رہے گا یہاں پھولی فل اوپن مارکٹ 24-7 رہے گا یہ مارکٹ میں پورا گومہ اچھی ریٹ میں دیں جنوریٹ میں دیں تو کام پورا مارکٹھان رہا ہے چی ریٹ میں دیں بہت اچھی ریٹ میں دیں جو کہ ہم کو پاو میں نصر رہے ہیں پندرہ سو کھا سولہ سو کھا یہاں پہ بارہ سو کھا ہزار بھی بھی رہے ہیں یہ بہت اچھا مارکٹ ہے یہ بہت اچھا ایٹم مل رہا ہے اور جنور ریئر مل رہی سے اچھا ایٹم مل رہا ہے یہ مارکٹ 2016 میں ہمیں پہ مانا ہے یہاں پہ روزگار کمال ہے پہل یہاں پہ لوکل بھی پرچیزن کرتے ہیں لوکل کے ساتھ ٹورسٹ بھی پرچیزن کرتے ہیں کیونکہ ٹورسٹ دونڈتا ہے کہ ہمیں اچھے ریٹس پہ ملے مال ہیں یہ مارکٹ اپن مارکٹ ہے یہاں پہ خود ٹورسٹ آکے اس مارکٹ میں آجاتا ہے سیل اچھے ریٹس پہ ان کو چیز ملتے ہیں کیونکہ یہاں پہ ہم نے گورنمنٹ کو دیا کوئی خرچہ نہیں ہے ہمارے ریزنیبل ریٹس ملتے ہیں اور وہ چیز ملتے ہیں جو یہ گفٹ آگے بھی کر سکتے ہیں اور پرسنل بھی لے سکتے ہیں یہاں پہ زیادہ ہمارا ٹورسٹ کا بھی فلو اچھا ہے اور ماشاء اللہ لوکل تو ہے ہی ہم جو ایڈمنسٹریشن ہیں ان کا تینکو پہلے شکر بزار ہیں کیونکہ انہوں نے ہمیں یہاں رہیبیٹیٹ کر کے اس مارکٹ میں دیا اپنا روزگار کمانے کا موقع بھی دیا صبح آکے صبح نو بجے اپنے شاک کھولتے ہیں شام کو ڈس بجے گیارہ بجے تک یہاں بھی ہوتے ہیں کیونکہ ہم دوسرے کاموں کے طرف ہمارا ذہن بھی نہیں جاتا ہے اس کے لئے ہم بہت شکر بزار ہیں گورنمنٹ کے لئے کہ انہوں نے ہم کو یہ مارکٹ دیا ہے کہ یہاں ٹیلنٹ کو بھی دکھا سکتے ہیں یہ مارکٹ میں کم سے چار سو بندے ہیں چار سو بندے ہیں ہم یہاں پہ روزگار کاماتے ہیں جو آپ کو سوال کر رہے ہیں کہ سیل کے ٹرنا اور ہم اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں پھر بھی اللہ کا شکر ہے کہ اپنے ہاتھ سے کماتے ہیں اور اپنے گھر کے چار بندے بھی اس مارکٹ سے ان کا بھی کھانا پینا جو ہے ان کی نیڈز بھی پورو دھو ہیں ان کی اچیسنگ کرتا ہے وہ آگے میسیج دیتا ہے کہ آپ خالانی مارکٹ میں جاؤں مکہ مارکٹ میں جاؤں کیونکہ یہاں پہ ان کو ریٹس ریزنیبل ملتے ہیں اچھے ریٹس ملتے ہیں اور کالیٹی بھی اچھی ملتے ہیں شالز ملیں گے سٹولز ملیں گے ڈرس میٹیرل ملیں گے ہر چیز جو کشمیری روایتی میں آتے ہیں وہ دیتے ہم لیکن آج کل دو طرق آتا ہے ہینڈ میڈ بھی آتا ہے یہاں پہ زیادہ تار جو کسٹمر افرڈیبل پرائز ہوتا ہے وہ ہی ملتے ہیں زیادہ اب کوئی کسٹمر کہا تھا کہ ہمیں ہینڈ میٹ چاہے وہ بھی دیتے ہمیں